دوستو سوگت ہے ہمارے چینل ڈی ایس نیوز پر دوستو آزم خان کی بیٹے عبداللہ آزم جیل سے ریاہ ہو گئی ہیں دو سال سے سیتا پور جیل میں بند تھے خبر مانگے پڑھنے سے پہلے لائک کریں ایک ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی بچانا بلکل نہ بھولیں سیتا پور جیل میں بند آزم خان کی بیٹے عبداللہ آزم کو شنیوار رات گیاہ کر دیا گیا ہے عبداللہ آزم خان کی پریوار کے لوگ ان کو لینے جیلہ کاراگار پہنچے تھے بتا دے عبداللہ آزم کو سبھی معاملے میں زمانت مل چکی ہے سیتا پور جیل میں بندے آزم خان کی بیٹے عبداللہ آزم کو شنیوار دیر شام جیہا کر دیا ہے جیل سے نکلتے ہی عبداللہ آزم میڈیا سے مخاطب ہوئے اس دوران جیلہ کاراگار کے باہر کافی دھکموں کی دیکھنے کو ملی عبداللہ کے پریوار کے لوگ ان کو لینے جلہ کاراگر پہنچے تھے بتا دے عبداللہ عاظم خان کو سبھی معاملے میں زمانت مل چکی ہے وہ بیٹے دو سال سے سیتہ پور جیل میں بنتے ہیں عبداللہ عاظم کو ان کے پریوار کے ساتھ ساتھ کاراگر جلہ ان کے چاہنے والے بھی پہنچے لینے جہاں کاراگر جیل میں کافی دھکا مکی ہوئی اور انہیں لینے کے لیے ساتھ سے چھ ہزار تک گاڑیاں پہنچی عبداللہ عاظم خان جیل سے ریاہ ہونے کے بعد سیتہ پور ودہایا کنو گپتہ کے آواز پر پہنچے اور وہاں پر لوگوں سے ملاقات کی عبداللہ عاظم نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ اتر پردیش میں پھر ایک بار سپاہ کی سرگار بنے گی اور اخلے شادہ بھی مکھی منتری بنیں گے عبداللہ عاظم نے کہا کہ جیل سے عاظم خان نے سبھی کے لیے دعائیں بھیجی ہیں دوستو آپ کو بتا دے عبداللہ عاظم خان سیتہ پور جیل سے حدیہا کل رات نو بجے ہوئے تھے جہاں انہیں کافی سارے لوگ لینے کے لیے پہنچے دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تب ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹ پہ جانا بلکل نہ بھنے تاکہ آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے ہماری ویڈیوز